موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین ام آباد محترم ناظرین آج ہم میں سے تقریباً ہر شخص کے پاس ایک سمارٹ فون ہے اور یہ سمارٹ فون آج ہمارا شوق بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے اس نے بہت سارے ہمیں فائدے پہنچائے ہیں اس نے ہماری بہت ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے آج ایک شخص اپنے رشتدار سے اپنے کسی قریبی سے جو دوسرے ملک میں ہیں ہزاروں کلومیٹر دور ہے اس سے ویڈیو کال پر آمنے سامنے باتیں کر رہا ہے آج واتس اپ اور آن لائن بزنس کے ذریعے لوگ لاکھوں کروڑوں روپیے کمارے ہیں آج بڑے بڑے اسٹیٹوشنز میں اور اداروں میں آن لائن تعلیم ہو رہی ہے زندگی کے ہر شعبے پر آج اسمارٹ فون نے اثر ڈالا ہے اور ہم میں سے تقریباً ہر چھوٹا بڑا ہر آدمی اپنے لیول اور اپنی استطاعت کے مطابق آج اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اسمارٹ فون کو آج یوز کر رہے ہیں یا ہمارا اسمارٹ فون ہمیں یوز کر رہا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا موبائل ہمارے ہاتھ میں کتنی دیر رہتا ہے ہم کتنا استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس پہلو پر غور کریں تو ہم میں سے ایک بڑی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو جب تک جاگتے رہتے ہیں تب تک وہ اپنے فون میں لگے رہتے ہیں بس وہ فون سے اتری ہی دیر دور رہتے ہیں جتنی دیر وہ سوے رہتے ہیں صبح نیت کھلتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں اور پھر دین بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور رات میں بستر پہ سونے کے وقت بھی وہ موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں ناظرین وقت بہت بڑی نعمت ہے اور اس وقت کا ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا ہے اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں آپ اچھی بات ہے مگر آپ غور کریں کہ آپ اگر کسی چیز کا دس پرسنٹ مفید استعمال کر رہے ہیں اور نبی پرسنٹ اس کا غلط اور بے فائدہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے ہم اسمارٹ فون کے اوپر اپنا جو وقت قربان کر رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا وقت ہم اس پر اسپینڈ کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمسا پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو پانچ چیزوں سے پہلے اس میں آپ نے فرمایا ایک چیز وَفَرَاگَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ اپنے ٹائم کو غنیمت سمجھو اس کے پہلے کہ تم بیزی ہو جاؤ وقت بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اسلاف نے اس نعمت کو صحیح استعمال کر کے بڑے کارنامے انجام دیئے اور امت کو فائدہ پہنچایا امام شافعی کے عمر محض باون برس کی تھی باون برس میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن امت کو کتنا بڑا علم دے کر گئے امام ابن تیمیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید کھانے میں گزرا مگر امت کو اتنا بڑا علم دے کر کے گئے کہ آج پوری امت آج بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسی کتاب لکھی کہ آج پوری دنیا میں قرآن کے بعد اسخل کتب بعدہ کتاب اللہ صحیح بخاری کو مانا جاتا ہے تو ان علماء کے وقت میں برکت تھی آج ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب اسمارٹ فون کا بہت زیادہ استعمال ہے اسمارٹ فون نے ایک اور کام کیا ہمارے بچوں کا بچپن چھین لیا تین سال اور ڈھائی سال کے بچے آج یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آنکھیں خراب ہو رہی ہیں بچوں کو چشمیں لگ رہے ہیں والدین اس میں خوش ہیں کہ ہمارا بچہ کم سے کم شرارت نہیں کر رہا ہے موبائل میں لگا ہوا ہے کتنے بچے ایسے ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہ ہو وہ کھانا نہیں کھاتے وہ شیشی نہیں پیتے دودھ نہیں پیتے ہمیں اپنے بچوں کو اس حد تک موبائل کا ایڈکٹ بنانے کے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس سے ان کے جسم پر اور ان کے دماغ پر کیا اثر پڑ رہا ہے موبائل فون آج ہمارے سماج میں بچوں کو وقت کے پہلے بالک بنا رہا ہے نونو دددس سال کے بچے آج ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کی عمر سے کافی آگے کی چیزیں ایسے نامناسب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ایسی نامناسب کہانیاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی عمر اور ان کی سمجھ اور ان کی سوچ سے بلکل الگ ہے اور جو ان کے ذہن و دماغ کو خراب کر رہی ہے بچوں کو بے حیائی کی طرف یہ سمارٹ فون لے کے جا رہا ہے سماج میں بدکاری کو فروغ دے رہا ہے اس سمارٹ فون کا ایک اور بہت بڑا نقصان جو اس وقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے یاد رکھیں بچے آپ کے ذمہ اکمانت ہیں اور آپ کو اللہ کیاں اس کا حساب دینا ہے اس سمارٹ فون اگر آپ کو ایسا استعمال کر رہا ہے کہ آپ کے جیتے جی آپ کے بچوں کو یتیم بنا رہا ہے تو ایسے اس سمارٹ فون سے آپ توبہ کر لیں اور اس سے آپ محروم ہو جائے تو بہتر ہے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے یتیم وہ نہیں ہیں جس کے ماں باپ اسے دنیا میں زلیل چھوڑ کر کے گئے ہوں یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں کے پاس اس کے لئے وقت نہ ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لئے وقت نہ ہو ناظرین آج اسمارٹ فون کے چکر میں ہمارے بچے جیتے جی یتیم ہو رہے ہیں یہ حال ہے ہمارا اسمارٹ فون کے ساتھ تو میں یہ بے شک کہنے میں بجا ہوں اور بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ آج اسمارٹ فون ہمیں یوز کر رہا ہے آج لوگوں کی صحت برباد ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھیں برباد ہو رہی ہے لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہو رہے ہیں لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں اس قدر کسرت سے موبائل استعمال کر رہے ہیں آج نام ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں فیس بک سوشل میڈیا ہے اسٹاگرام سوشل میڈیا ہے واتس ایپ سوشل میڈیا ہے سوشل کا مطلب ہوتا ہے سماجی آج یہ کون سی سماجی دنیا ہے جس نے ہمیں ہمارے سماج سے کٹ کے رکھ دیا آج انسان کے پاس اپنے دوستوں کے لئے وقت نہیں ہے اپنے رشتہ داروں کی میت میں جانے کے لئے وقت نہیں ہے اپنے قریبی لوگوں کی حال چال لینے کے لئے وقت نہیں ہے اور فیس بک پر اُت کے پانچ ہزار دوست ہیں واتس ایپ پر اُس کے ایک ہزار کانٹیسٹ ہیں اور اسٹاگرام پر اُس کے ایک ملین فالورز ہیں ایسے فالورز نہیں چاہیئے اور ایسی سوشل میڈیا ہم کو نہیں چاہیئے جو ہمیں ہماری سوسائٹی سے الگ کر دے جو ہمیں صلح رحمی سے محروم کر دے جو ہمیں اپنے والدین کے پاس بیٹھنے سے محروم کر دے جو ہمارے بچوں کو جیتے جی ہمارے یتین بنا دے جو ایک عورت کو جیتے جی بیوہ بنا دے اس کے شوہر کے اور ایک بیوی کے رہتے ہوئے شوہر کو بیوی کے سکھ سے محروم کر دے تو ناظرین اس پہلو پر ہم ضرور غور کریں کہ ہمارا سمارٹ فون ہمیں یوز کر رہا ہے یا ہم اپنے سمارٹ فون کو یوز کر رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ سمارٹ فون کو ہم یوز کریں وہ ہمیں یوز نہ کریں ہم اسے اتنا ہی وقت دیں جتنا ہمیں دینا چاہیے ہم اپنے جسم کو آرام کا بھی حق دیں اپنے بال بچوں کو تربیت کا حق دیں اپنی بیوی کو پیار اور محبت اور اس کے ساتھ پل بٹائیں اس کے ساتھ وقت بٹائیں اپنے رشتداروں کو وقت دیں اگر ہم معلم ہیں اپنے اسٹوڈنٹ پر فوکس کریں ہم اسٹوڈنٹ ہیں اپنی تعلیم پر فوکس کریں ہم بزنس مین ہیں اپنے تجارت پر فوکس کریں ایسا نہ ہو کہ یہ سمارٹ فون ہماری نوکری ہمارے پروفیشن ہمارے پیشے اور ہمارے کاموں پر برا اثر ڈالے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں اتاریں گے اور اس مارٹ فون کو یوز کریں گے نہ کہ اس کے ذریعے یوز ہوں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس چیز کو ہمارے لئے نعمت بنائے نہ کہ زحمت بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی